ترکی کے جامعہ استمبول کے شعبہ اردو نے شاعر مشرق علامہ اقبال اور ترک شاعر محمد آقے فرسوے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سمپوزیم کا انعقاد کیا جس میں مہمانی خصوصی آزاد جمعہ کشمیر کے صدر سردار مسعود خان تھے تقریب میں پاکستانی سفیر محمد سائرس سجاد قاضی اور ترک اسادسہ نے بھرپور شرکت کی تفصیلات کے لیے دیکھئے محمد عاطف بچ کی یہ ریپورٹ استمبول میں ترکی کی جنگ آزادی کے سو سال مکمل ہونے پر جامعہ استمبول کے شعبہ اردو نے 29 اور 30 اپریل کو ایک پین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا جس کا موضوع مشرق کے دو عظیم شاعر محمد اقبال اور محمد آقف ارسوے تھے تقریب کا آغاز دونوں ممالک کے قومی طرح نو سے ہوا صدر آزاد جمہو کشمیر سردار مسود خان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے شاعر مشرق اور ترک قومی شاعر محمد آقف ارسوے کے حالات زندگی اور شاعری کے نمائع پہلو اجاگر کیے صدر آزاد کشمیر نے پاک ترک تعلقات پر بھی اظہار خیال کیا ترکی کے حدر عزیز اور قومی شاعر محمد آقف اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے اوپر اس مشترکہ کانفرنس کے اوپر مندر زمین کو مبارک بات دیتا ہوں تقریب میں ترکی کے لیے پاکستان کے سفیر محمد سائرس سجاد کازی ڈائریکٹر جامعہ استمبول پروفیسر ڈاکٹر محمد آق شعبہ عدبیات کے دین ڈاکٹر حیاتی دیلوی جامعہ استمبول میں شعبہ اردو کے چیئر پرسن ڈاکٹر جلال سویدان اور شعبہ اردو کے پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکر بھی شریک ہوئے پاکستان، ترکی اور دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور عدبی شخصیات نے بھی تقریب میں شرکت کی اور تحقیقی مقالعے پیش کیے واقعاً آپ حضرات کی ہماری اس کام فرزمت شریف آوری ہماری یہ پاس فخر اور پاس عزت افسائی ہے اس لیے ہم آپ کے شکوزارات ہیں یہ امر قابل توجب ہے کہ انلام اخوار اور محمد آقیب ارسوی کے ہم بہت سے مشابہتی پائی جاتی ہے مثال پر دونوں شاعروں کی تاریخ پیتائش میں اور تاریخ پیتائش میں دونوں سال کا فرق ہے اور آقیب کی بیتائش اٹھارہ سو تان تک اس موقع پر میز بانو کی جانب سے صدر آزاد کشمیر کو انیس سو پندرہ میں استمبول میں شائع ہونے والے اردو روزنا میں اخوت کی یادگاری کاپی بھی پیش کی شرکاں نے تقریب کے منتظیم پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکر اور جامعہ استمبول کے شعبہ اردو کے چیئر پرسن ڈاکٹر جلال سویدان کو ان کی اردو کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا موسیقی